حضور ساجدہ رہل سنت اپنے ایک ناتیا کلام میں فرماتے ہیں کہ لبے مومن پہ پہلی بات حمدِ قبریہ کی ہے لبے مومن پہ پہلی بات حمدِ قبریہ کی ہے پھر اس کے بعد ہر تعریف محبوبِ خدا کی ہے تو اسے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے اور میں بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعی نات پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے درمیان موجود حافظ وقاری عبد الحکیم اشرفی صاحب سے کہ آپ مائک پر آئیں اور بارگاہ رسالت میں حدیعی نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں نمبرِ رسول فرد جلغہ فرما علماءِ اہل سنت تاجدارِ اہل سنت فخرِ قادریت عبد الحمید محمد سالم القادری صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کا لکھاوہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آئین نات پاک پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا دونوں عالم کے مالک مختار نائبِ پروردگار احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود السلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جب تصور میں بسالی آنکھیں جب تصور میں بسالی آنکھیں جب تصور میں بسالی آنکھیں ساری دنیا سے اٹھالے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھالے آنکھیں عرش پر امید کی سواری آئی عرش پر امید کی سواری آئی ساری دنیا سے اٹھالے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھالے آنکھیں جب تصور میں بسالی آنکھیں قدسیوں نے پردیدار نبی قدسیوں نے پردیدار نبی عابقوں سے سکھلا لی آنکھیں عابقوں سے سکھلا لی آنکھیں جب تسیوں نے بسا لی آنکھیں دیکھ کے تابش پائے انوار دیکھ کے تابش پائے انوار ماہو اخت میں چھرا لی آنکھیں ماہو اخت میں چھرا لی آنکھیں جب تسیوں نے بسا لی آنکھیں بحر رحمت میں تلواتم 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 اس کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں اس کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں جب تسر میں بسا لے آنکھیں اے اجل شاق سے آجا ہم نے اے اجل شاق سے آجا ہم نے سبز گنبد پہ جمالی آنکھیں سبز گنبد پہ جمالی آنکھیں جب تسر میں بسا لے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں مکتے کاشر سمات پہ رہیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں جب تسر میں بسا لے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں ساری دنیا سے اٹھا لے آنکھیں بڑا ہی خوبصورت کلام شہزادہ تاجدار اہل سنت کا لکھا ہوا شہید بغداد عالم ربانی حضرت علامہ و مولانا اسید الحق محمد عاصم القادری محدث بدائیونی رحمت اللہ تعالی حضور شہید بغداد کا لکھا ہوا یہ کلام تھا اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے ہمارے ترمیان موجود حافظ و قاری عبد الحکیم اشرفی صاحب موسیقی